السلام علیکم فرنس میں ہوں وحید عمل بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمن ورڈز دعا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہر رد نہیں کی جاتی یا تو قبول ہوتی ہے یا اس کا بدلہ آخرت میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی انسان کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے لیکن کوئی خاص وقت ہوتا ہے کوئی خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ قبول فرماتے ہیں آزان اور اکامت کے درمیان کے وقت کبھی بھی دعا رد نہیں کی جاتی تحجت کے وقت کی مانگی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا کو مصمت کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعہ کے وقت ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول کرتا ہے جمعہ کے دن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں سہری کے وقت مانگی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ دعا بھی رد نہیں ہوتی شب قدر کی رات مانگی دعا تو کبھی بھی رد ہو ہی نہیں سکتی قرآن مجید کی تلاوہ کے بعد ہمیشہ دعا کیا کریں کیونکہ وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جب تک آپ سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ سے لازمی دعا کریں کیونکہ سفر میں بھی اللہ تعالیٰ دعا لازمی قبول کرتے ہیں عرفہ کا دن بھی قبولیت کے دنوں میں شمار کیا جاتا ہے اس دن بھی مانگی کی دعا رد نہیں ہوتی آبے زمزم کا پانی پیتے ہوئے بھی ہمیشہ دعا کیا کریں آبے زمزم کا پانی ہمیشہ کھڑے ہو کر پیئیں اور اپنا موں قبلہ رکھ کر لیں اور اس وقت دعا مانگی کی دعا رد نہیں ہوتی میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں جب بارش برس رہی ہو تو اس وقت بھی دعا کریں کیونکہ وہ بھی قبولیت کی گھڑی میں شمار ہوتا ہے بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اپنا دوکھ اور پرشانی صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں وہ سننے والا اور ہر بات جانے والا ہے تب تک اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں جب تک وہ قبول نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر تو دیکھیں وہ کس طرح ہماری التجاہوں اور ہماری دعاوں کو قبول کرتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے ہماری تمام نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین ایسی ہی مزہدار اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو دبا کر اس کے آل نوٹفکیشن کو سلک کریں ملتے ہیں آپ سے اولی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ